ہم آپ کچھ سکھاتے ہیں کہ مٹی کس طرح چاہتے ہیں سب سے پہلے جو یہ مٹی ہوگا ہم نے ان کو ریموو کرنا ہے ان کو ہم نے پیچھے دھکلنا ہے تاکہ ہمارے جو ٹماٹو ہے اس کے لئے ہم ہاتھ کی طرح بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اسٹرومنٹس بھی یا ٹولز بھی آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ جی اس طرح ہم نے مٹی کو پیچھے کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بلانس ہوں گی تو اس پلانس کی یہ جو لیوز ہیں یا جو برانچز نکلے ہوں ہمیں ان کو ریموو کرتے ہیں ان کو اس لئے ریموو کرتے ہیں تاکہ ہم اس پلانس کو جسی ہی لوچ کھر دیں گے اس طرح تو یہ اسے جسٹ اب نہ کریں یہ دیکھیں ہم نے سب کو ریموو کر دیا ہم ان کو ریموو کر کے کیا کرتے ہیں ہمیں فیلڈ کے اندر ہی پہنکتے ہیں تاکہ جب یہ ڈیکمپوز ہوں تو ہمارا جو فیلڈ ہے اس میں رچ آف نیٹرنٹس ہو جائے تو ہم اس کے طرح کے کیا کرتے ہیں ہم اس کی میاوری کرتے ہیں دیکھیں اس طرح ہم نے مbrz کی در SPEAKER تو ہم اس طرح ہم کو قدائی کرتے ہیں اس کی اس طرح تمی طرح ہم نے اس کو قدائی کر دیا تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی پیلے صوفٹ بنانا ہے پورا کا پورا اب یہ اس طرح بھی ہم نے بنا دیا ہے اب کیا کریں گے 2 ہے ہمارے پاس دو ٹوماتر ہیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ دو یا تین ٹوماتر کو کیا کرنا ہے مٹی چڑھانا ہے دیکھیں جی اب ہم نے ان کو فولڈ کر دیا ہے اس طرح فولڈ بھی ہو گئے فولڈ ہو گئے ہم کیا کریں گے ہمیں ان کے اوپر مٹی چڑھائیں گی یہ جی دیکھیں یہاں تک ہم ان کے اوپر مٹی چڑھا لیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا جیسی ہی جو مٹی چڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اب آپ اسے کسی بھی ٹولز کی طرح یا آت کی طرح اس کو بھی پورا کا پورا مٹی دے سکتے ہیں تو اس طرح جب اسے مٹی چڑھاتے ہیں جیسے ابھی دیکھیں ہم یہاں ہم ان سائیڈ آف رو جو پس روز بنے ہوئے ان کے اندر کی طرف سے مٹی اٹھائیں گے اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے نیوٹرینٹس دی ہوتے ہیں پلانٹس کو تو وہ یہاں پہ جیسے ہم اوپر چڑھاتے ہیں تو پلانٹس کو اسے فائدے بھی ملتے ہیں اور ہمارے نیوٹرینٹس جو ہے جو کمپلیٹلی ڈیزولڈ نہیں ہوئے تھے وہ ہم یہاں پہ چڑھا کر کیا ہوتے ہیں جیسے ہم پانی دیں گے تو وہ ڈائریک پلانٹس کے روٹس کو ہی مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ان سب پہ مٹی چڑھا دی ہے تو یہ ہمارے ٹامانٹراب اس طرح اس شیپ میں آگئیں یہ پورا فیلڈ ہے دیکھیں اس پہ یہ پورا فیلڈ ہے اس پہ ہم نے مٹی چڑھا دی ہے مٹی چڑھانے کے بہت سارے فوائد ہیں سولنسیا فیملی کے موصلی جو ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ہم انہیں کیا کرتے ہیں ان میں مٹی چڑھاتے ہیں مٹی چڑھانے سے یہ فائدے ہمیں ملتے ہیں یہ دیکھیں جی کہ ایک تو اس کی جو پروڈیکشن ہے اگر ہم اسے ایسی فیلڈ میں چھوڑ دیں گے تو جو ٹامانٹرز کے فروٹس بنیں گے وہ میں بھی ہمارے اندر رو کے اندر یا پانی کی وجہ سے ان کو ڈیفرنٹ بیماریز بھی لگ سکتے ہیں یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ٹامانٹر ہوگا وہ ہلتی نہیں ہوگا اب جو ہمارے ٹامانٹر کی جو دیکھیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ فلاور بن گئے اب جو ہمارا ٹامانٹر کے جو فروٹس بنیں گے وہ یہاں پہ بنیں گے تو یہاں سے آتے ہوئے آرویسٹ کرنا بھی ان کا سمپل ہے آرویسٹ کرتے ہوئی ہمارے آسانی ہوگی اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا ہمارا جو فروٹ ہے وہ ڈیفرنٹ بیماریوں سے بھی بچنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح جیسے ہم پہ مٹی چڑھایا ہے تو یہ ٹامانٹر جو ہے کیا ہو جاتا ہے ہلتی ہلتی ہو جاتا ہے ہلتی ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہلتی ہو جاتا ہے اور جو نیو سوائلوں سے مل رہی ہے وہ کیا ہے اس کے لئے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم ایک طرح اور اگر دیکھیں بھی تو یہاں پہ ان کی روٹ پروٹیکشن بھی ہے ونڈ سے بھی ان کی ریفرنٹ طریقے سے پروٹیکشن ہوتا ہے اگر اس طرح جیسے دیکھئی یہ نا اگر اس طرح ہم ان کو کھڑے ہوتی ہے چھوڑیں گے جیسے یہ ہیں تو اس طرح یہ کھڑے ہوں گے تو ان کے گرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے ہوا سے جیسے ہی ہم نے ایریگیشن پانی دیا تو ان کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں اب جس طرح ہم نے ان پر مٹی چڑھا دی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے ان کے گرنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اور یہ فروٹ پروڈیکشن بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو باقیوں سے دوسرے دیکھیں اگر اس طرح جو ہے ہم نے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا تو یہاں پر پروڈیکشن بننا کیا ہوتا ہے ہوتا تو ہے لیکن کم ہوتا ہے اور ان کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اسی رو کے اندر ہی گر جائیں مٹی چڑھا دیا تو یہ دیکھیں جی ہم نے ان پر مٹی چڑھا دیا مٹی چڑھانا ایک انٹر کلچرل پریکٹسز ہے پلانٹس کے طرح ہم انٹر پریکٹسز کرتے ہیں مٹی اس لئے ہم چڑھاتے ہیں کہ اس کی بہت سارے فائد ہوتے ہیں پلانٹس ہم گرنے سے بھی بچ جاتا ہے اور جب اس کے فروٹ بنتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں رو سے ہمارا باہر بنتے ہیں تاکہ ہم آروسٹنگ کے دوران ہمارے لئے آسانی ہوں تو یہ ایک سمپل میتڑ ہے اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکل طریقے سے بھی یوز کی جاتے ہیں لیکن موسیلی ہم یہاں پہ انڈ یوز کرتے ہیں اس لئے کہ ٹوماتو جو ہیں وہ ایک سوفٹ پلانٹ ہے جس کے ٹوٹنے کی چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے اس سے جب ہم مٹی چڑھاتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں موسیقی